شیخ رشید اس وقت پہنچ چکے ہیں دائس پر اور اب سے کچھ دیر بعد وہ خطاب کریں گے جلسہ ایام سے اور ناصر باق کا پینڈال کھچا کھچ کار کنان سے بھرا ہوا ہے شیخ رشید اس وقت پہنچے ہیں دائس پر اور اب وہ گفتگو کر رہے ہیں اور اب وہ خطاب فرما رہے ہیں محترم قابل اعترام جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عوامی تحریک کے دوستو بھائیو بہنو بیٹیو آج نواز شریف کو چودہ شہدہ کی بددعا لگی ہے کہ یہ کل سے گلی گلی سڑک سڑک میں ٹھوکریں کھائے گا اور انشاءاللہ یہ چودہ شہدہ قبر کی دیوار تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے آج میں سن رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہا یہ اب کن کے خلاف نکل رہے ہیں ڈاکٹ صاحب یہ نکل رہے ہیں عدلیہ کے خلاف یہ نکل رہے ہیں فوج کے خلاف یہ چاہتے ہیں پاک فوج پنجاب پولیس بن جائے یہ چاہتے ہیں عدلیہ نظریہ ضرورت بن جائے اور ہمیں نیپ کے کیسز میں نہ بلائے ہم سے نہ پوچھے سات دن آج پورے ہو گئے ہیں ہدابیہ کیس کو نیپ نے سپریم کورٹ میں یہ وعدہ کیا تھا کمیٹمنٹ دی تھی کہ ہم سات دن کے اندر اندر سپریم کورٹ میں آئیں گے کہ جو ٹائم بارڈ ختم ہو گیا ہے اس کی اجازت دی جائے یہ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پیش آئی تو میں لہو اعلان کرتا ہوں کہ میں حد کے عزت کے لیے سپریم کورٹ میں جاؤں گا کہ سات دن پورے ہو گئے ہیں انہوں نے ابھی تک نواز شباز اور اس کے خاندان کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست کیوں دائر نہیں کی بھائیو میں انشاءاللہ جب یہ کہتا تھا پپو پانچوں میں فیل ہوگا یہ قوم میری بات نہیں مانتی تھی اور میں نے کہا کہ یہ شام سے پہلے پرائیم منسٹر ہاؤس خالی کرے گا اور آج کہتا ہوں کہ اگر جی ٹی روڈ پہ کوئی حادثہ پیش آیا نواز شریف چباز شریف اگر کوئی غریب کا بیٹا مارا گیا تو تمہارے پر یہ بھی ایف ای آر کٹے گی کہ تم نے لوگوں کو یہاں لائے تھے عزت کوئی چیز ہوتی ہے یہ ساری دنیا پنامہ لیک میں جس جس کا نام آیا اس نے ویڈرو کیا وہ پیچھے اٹا وہ سٹیپ ڈاؤن ہوا میں نے نواز شریف کو کہا کہ آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں لیکن اقتدار کی حوث اور لوٹی ہوئی دولت کو بچانے کی تمنا اتنی شدید تھی کہ والد سے لے کے نسل تک ٹرائل میں آگئی ہے اور لوگوں کو کہتے ہیں مناسا میرا قومہ نکلا بیٹے کا اتنا سا قومہ نکلا اتنا سا اور دیڑ دیڑ عرب نواز شریف صاحب آپ کا بیٹا آپ کو گفٹ کر رہا ہے آپ کیوں انہارو مانگ رہے ہیں نواز شریف فوج سے انہارو مانگ رہا ہے کہ مجھے راستہ دیا جائے نواز شریف فوج سے راستہ مانگ رہا ہے کہ میرے ریفرنس ٹرائل نہ ہو اور یہ ڈیڑ عرب رپیہ وزیر آزم کے بیٹے نے بھیجا ہے کسی مجید ڈینٹر کے بیٹے نے نہیں بھیجا کسی امید مکینک کے بیٹے نے نہیں بھیجا اور آپ نے خود قومی اسمبلی میں کہا کہ کوئی بے وکوف ہوگا جو اپنی لوٹی ہوئی دولت اپنے نام رکھے گا سپریم کورٹ میں کہا جسٹس ہارت صاحب نے سوری خواجہ حارس نے کہ آپ بے نظیر کو آپ مریم کو بینیفیشری کہہ رہے ہیں کیا لندن کے اٹارنی جرنل کا کوئی خط لگا ہے جسٹس اجاز افزل نے کہا کھولو دس نمبر والیوم سارا عوامی تحریک اور پاکستان کی اپوزیشن پارٹیاں مطالبہ کرتی ہیں کہ والیوم نمبر دس کو سپریم کورٹ کھولے انہوں نے کہا کھولو کہا پڑھو ایک سو تئیس نمبر صفحہ ایک سو تئیس نمبر صفحہ آپ کو بتائیں کہ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا جلسہ عام سے خطاب اور ان کا یہ کہن تھا کہ چودہ شہدہ کا خون قبر تک نون لیگ کا پیچھا کرے گا اور آج جب میں کہتا ہوں خاکان عباسی کیوں آئے گا آخری بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم حضرت صاحب کی تقریر کرت شننے آئے ہیں ورنہ شام ہو جائے موسم ایسا ہے خاکان عباسی کو میں نے قومی اسمبلی میں کہا شاہ محمود صاحب موجود تھے کہ میں نے کہا تم نے اس ملک پانچ بلین ڈالر کم ہو گئی امپورٹ دس ڈالر بڑھ گئی آپ کا خسارہ عربوں میں چلا گیا آپ ڈیفیسٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ کنٹری کرپٹ ہوتی جا رہی ہے میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں خاکان عباسی کی نہ صرف کمیشن ہے میں چیلنج کرتا ہوں میں نے قومی اسمبلی میں کیا تھا کہ خاکان عباسی پارٹنر بھی ہے اور میں چیلنج دیتا ہوں جس جگہ کہے اسمبلی میں کہے چوک میں چرائے میں چینل میں میں یہ ثابت کروں گا اس کی پارٹنرشپ ہے لوگوں انہوں نے ملک کو تباہ کیا یہ چور خاندان ہیں یہ بیمان ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ ڈیسونسٹ ہیں یہ سلگش ہیں یہ بیمان ہیں یہ کرپٹ ہیں یہ ڈیسونسٹ ہیں یہ سلگش ہیں یہ کمیشن خور ہیں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو پاکستان نہیں ہوگا ہم نہیں ہوں گے تو جمہوریت نہیں ہوگی فوج نے کل جعوید کمر باجوہ نے بیان دیا کہ آئین اور قانون کی حمیوت ہوگی کل فارمیشن کمانڈروں نے کہا ہے کہ ریاست سے آگے کوئی نہیں آئین اور قانون کی حکومت ہوگی لوگو اے پاکستان کے لوگو دنیا میں ہر جگہ صفیت پوشت لیڈر ہوتی ہے یا ہوتا ہے پاکستان میں بیمان کی عادت ہوتی ہے دنیا میں صفیت پوشت لیڈر ہوتے ہیں حلف اٹھانا ہوتا ہے تو قرائے کا سوٹ لے کے اٹھا لیتے ہیں یہ بھوکے ننگے 23 کارخانوں کے مالک 33 کے بن گئے ایک ہی بات آخری کہتا ہوں ساری قوم سن لے یہ جلوس جلسے اور ریلیاں صرف اس بات کے لیے نکل رہی ہیں کہ انہیں انعرو دو انہیں چھوٹ دو انہیں راستہ دو جس نے نواز شریف کو راستہ دیا جس نے نواز شریف کو چھوٹ دی جس ادارے نے اس کو عدالت میں پیش ہونے سے ہیلو ہجت سے کام لیا ساری قوم اس کے سامنے کھڑی ہوگی انشاءاللہ کھڑے ہوگے نا اور آخری چیلنج میں خاکان عباسی کو دے رہا ہوں مجھے کاغذ نہیں مل رہا میں چار دنوں سے قطر کا اندازہ لگائیں میری بیٹیو میں سات دن سے ایک خط قطر اور پاکستان کی گیس کا موائدہ ہوا ہے دھکے کھا رہا ہوں شاید مجھے دبائی جانا پڑے میرا جلسہ آ گیا شاید مجھے لندن جانا پڑے انہوں نے کاغذ بھی چھپا کے رکھے ہوئے ہیں میں خاکان عباسی تمہیں چیلنج کرتا ہوں آؤ اور جگہ بتاؤ اگر میں ثابت نہیں کر سکا کہ آپ نے الانجی میں دنیا کی سب سے مہنگی لائے ہو کمیشن کھائیے تمہاری پارٹنرشپ ہے میں ہمیشہ کے لیے پاکستان کی سیاست چھوڑ دوں گا پاکستان زندہ بار